بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک عورت کے پاس سے ہوا جو رو رہی تھی آپ علیہ السلام نے اسے دریافت کیا کہ کیوں رو رہی ہو اس عورت نے کہا کہ میری بیٹی مر گئی ہے اور اس کے علاوہ میری اور کوئی اولاد نہیں اور میں نے اہد کیا ہے کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھنگی جب تک مجھے بھی موت نہ آ جائے جس طرح میری بیٹی کو موت آئی ہے یا پھر اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دے اور میں اسے دوبارہ دیکھ سکوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اسے دیکھ لوگی تو کیا واپس لوٹ جاؤ گی اس عورت نے کہا کہ ہاں میں اسے دیکھ کر لوٹ جاؤں گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دو رکعت نفل ادا کیے اور پھر اس لڑکی کی قبر کے پاس بیٹھ کر اسے آواز دی آ فلا کی بچی اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑی ہو اور قبر سے باہر نکل آؤں قبر میں حرکت پیدا ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اسے دوبارہ پکارا تو اللہ کے حکم سے قبر پھٹ گئی جب آپ علیہ السلام نے دیسری مرتبہ پکارا تو وہ مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تُو نے میرے پکارنے سے اٹھی کیوں نہیں اس لڑکی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب میرے کانوں میں آپ علیہ السلام کی پہلی پکار پہنچیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پھیجا جس نے میرا دھانچہ تیار کیا اور جب آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ پکارا تو مجھ میں روح پھونکی گئی اور میں ڈر گئی کہ کہیں قرامت تو نہیں آگئی چنانچہ میرے سر کے بال اور پڑکوں کے بلخوف سے سفید پڑ گئے پھر وہ لڑکی اپنی ماں کی جانب پڑھی اور کہنے لگی اے ماں تجھے کس بات نے مجبور کیا کہ میں دوبارہ موت کی تکلیف پرداشت کرو اے ماں صبر سے کام لے تاکہ ثواب کی حق دار ہو مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے اور اے روح اللہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے دوبارہ موت عطا فرمائے اور موت کی سختی سے نجات عطا فرمائے حضرت عیسیٰ اسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی روح دوبارہ قبض کر لی اور وہ اپنے قبر میں پہلے کی طرح ہو گئی